وَنُسَلِّيَ لَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آجام انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام المننان پر بات کریں گے المننان بہت زیادہ احسان کرنے والا بے انتہا احسان کرنے والا جس کے احسانات کی کوئی حد و انتہا ہی نہیں اگر دیکھا جائیں تو ہماری زندگی سے لے کر جو کچھ بھی اس زندگی میں ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ سبحانو تعالیٰ نے بطور فضل اور احسان ہی کہ ہمیں عطا کر رکھا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے اپنی کسی محنت اور مشقت سے حاصل کی ہو اور اگر ہم نے کسی کام میں کوئی محنت بھی کی تو اس محنت کی توفیق دینے والا ہمیں وہ طاقت دینے والا وہ اقل اور سمجھ دینے والا بھی دراصل اللہ سبحانو تعالیٰ ہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے اس نام سے متعلق ہمیں قرآن سندت میں کیا رہنوائی ملتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس میں آزم بھی شمار کیا جاتا ہے یعنی ایسا نام جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں تو نہیں آتا لیکن حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے جس کو حضرت انس نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پر رہا تھا جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے دعا مانگی اللہم انی اسألوک بئن لکا الحمد لا الہ الا انت المنان جس کا مانا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں اور تو بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے یعنی اس نے اللہ سبحانو تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اے جلال اور اکرام والے اے زندہ اور قائم رہنے والے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا خبول کی جاتی ہے کوئی سوال کیا جائے تو وہ عطا کیا جاتا ہے یعنی جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو ملتا ہے اگر ہم اپنے چاروں طرف غور کریں تو جتنی بھی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ دلاصل سب کی سب اللہ سبحانو تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے ان میں سب سے پہلی نعمت زندگی کی نعمت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی اور وہ زندگی دینے والے ہی کا شکر ادا نہیں کرتا اسی کا وفادار نہیں بنتا اسی کا اعتاد گزار نہیں بنتا پھر اس کے بعد جسم کی شکر میں جو نعمت ہم نے ملی سارے کے سارے آزا ان میں سے ایک چھوٹے سے چھوٹے بال سے لے کر ایک بڑی سے بڑی ہڈی تک سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ نہ بنائے ہمارے لیے تو ہم خود اس کو بنانے والے نہیں اور دنیا بھر بھی مل کر اس جیسی کوئی چیز بنا نہیں سکتا مسلوئی آزا لگائے جاتے ہیں مسلوئی دانت لگائے جاتے ہیں لیکن اصل اور نقل کا کوئی مقابلہ نہیں جہاں تک آنک کان اور دل کی نعمت کا تعلق ہے تو اسے خاص طور پر قرآن مجید میں منشن کیا گیا ہے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو اسی طرح جسمانی صحت عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں اور خسارے میں ہیں ان میں سے ایک صحت اور دوسری فراغت کہ انسان ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کے ان احسانات سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیئے اور ان گھروں کو باعث سکون بنایا ہم دیکھتے ہیں کہ جانروں کے پاس بھی گھر ہوتے ہیں لیکن کہا ان کے گھر اور کہا انسانوں کے گھر کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کے لیے ایک خاندان بنایا اور پھر اس خاندان کو ایک اٹھا مل کر رہنے کے لیے جگہ آتا کی سفر میں بھی اور حضر میں بھی کیسے کیسے بہترین انتظامات فرمائے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائز سکون بنایا اور چپائوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر یعنی خیامیں بنائے جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو یعنی ہلکے پھل کے گھر ہیں تمہارے اور ان کی اون پشم اور بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ مدد کے لیے معیشت کا ذریعہ بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے تم پر بے شمار احسانات کیے کہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہو ان کا دودھ بھی پیتے ہو اور ان کی گھڑیوں کو بھی استعمال کرتے ہو اور ان کی کھالوں کو بھی اور ان کے بالوں کو بھی اور ان ساری چیزوں کو تم اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کرتے ہو یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا اور ایک جانور کے اندر اتنی بے شمار چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اور پھر کچھ جانوروں پر سواری کا انتظام بھی کیا اور ایسی ایسی جگہوں تک انسان کو پہنچایا جہاں انسان اگر خود اور اپنا سامان سر پہ اٹھا کے جاتا تو سخت مشکت میں پڑھ جاتا اسی لیے سواریوں کا بطار خاص ذکر کرتے ہو اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہا گیا وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجْعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَبُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخْخَرَ لَنَا سَخْخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِلِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور جس نے تمام مخلوق کے ٹھوڑے بنائے نیز تمہارے لیے کشنیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ارم کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو پھر جب اس پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کا احسان ہی یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مطیق کر دیا اور ہم اسے کابو میں نہ لاسکتے تھے بلا شعبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں پھر انسان جب ان جانوروں پر بیٹھے اور سواری کرے تو خصوصاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے پھر اسی طرح سمندر میں اس نے کشتیاں چلائیں تاکہ وہاں بھی انسان اپنے دنیا کے کام کاج کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بسہولہ سفر کر سکے اور اس پر بیٹھ کر بھی دعا سکھائی کہ سبحان اللہ ذی سخر لنا حادا وما کننا لہو مقرنین واننا الاربنا لمنقلیمون تحقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور انسان کو عقل دینے والا بھی وہی ہے یہ سرہ سر اس کا احسان ہی تو ہے پھر اسی طرح زندگی کو باقی رکھنے کے لیے قائم رکھنے کے لیے کھانے پیلے کے انتظامات فرمائے حلال رزق عطا فرمایا فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ اِيَّاہُ تَعْبُدُونَ پس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اسے کھاؤ اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو تو تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گویا کھانا بھی عبادت ہے اگر انسان اس کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کتنی بڑی انایت ہے اور کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں کھلا کر بھی خوش کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو نعمت میں مزید اضافہ بھی کرتا ہے پھر اسی طرح آسمان اور زمین سے اس نے رزق کے دروازے کھول دیئے ہیں اور صرف کھانے پینے کی شکل میں نہیں بے پناہ چیزیں اس نے انسان کے لیے پیدا کی کہ جن کو انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا فرمایا لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو اللہ کے سوا کیا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین